مجفنگر جنپت کے جلادی کاری کارل نے پہنچ کر راستری لوگدل چھاترے سبھا کے نیترت میں چھاترے چھاترہوں نے پردرشن کرتے ہوئے اپنے گاؤں میں بس چلانے کے سمبندھ میں ایک یا پن جلادی کاری کو سونپا ماملہ گاؤں جسوئی تھانت اتاوی کا ہے جہاں پر قریب ایک مہینے سے بس چلنا بند ہے جسے کی گاؤں جسوئی سے شہر میں آنے جانے پر چھاترے چھاترہوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس میں چھاتروں نے بتایا کہ ہم سبھی اپنے گاؤں میں بسنا چلنے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں ہمیں کالج آنے جانے میں بہت پریشانی ہوتی ہے ہمیں روزانہ چھے سے سات کلومیٹر پیدل چل کر بس پکڑنی پڑتی ہے اور ہمیں کالج میں جانے کے لیے ادھک بھکتان کرنا پڑتا ہے جس کے کارن ہمیں آردھک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سمسیاؤں سے ہم سب پریشان ہو رہی ہیں ہمارے ماتا پتہ ہمیں لے کر بہت چنتت رہتے ہیں اور سبھی ودیارتی اس کارن گھر رہنے پر مجبور ہو گئے ہمارے ماتا پتہ ہمیں دوسری بس میں جانے کے نمتی نہیں دے رہی ہیں جس سے ہماری پڑھائی چھوٹ رہی ہے جس سے کی ہمارا بھوش ہے خراب ہو رہا ہے پوروے میں بھی ہمارے گاؤں جسوئی سے مجب فنگر کے لیے بس چلتی تھی جو اببند ہے سبھی چھاتراؤں نے جلادکاری کو گیاپن دیتے ہوئے گاؤں میں بسوں کو چلانے کی بانگ کی ہے اس دوران کافی سنخیہ میں چھاتر اور راستری لوگ دل چھاتر سبھا کے کارکر تا موجود رہے جو بھگرہ بلوک سے یہاں پہ چھاتر آئے یہاں اسکول میں کولیجوں میں پڑھنے کے لیے آتی ہے یہاں پہ ڈی ای وی ایس ڈی کولیج میں ان کے ایڈمیشن ہے تو بس کے دوارہ یہاں پہ آ رہی تھی جسوئی سے مجھے فنگر بس چلتی تھی دو تین بسے میں تھی انہیں ڈی ایم صاحب نے بند کر دیا ان پہ آر جی لگا گیا میں بند کر دی اب ان کے لیے مصیبت کری ہوگی چھاترہوں کے لیے اب کسان پریوار سے یہ چھاتر آئے ہیں اب کسان اپنے کھیت میں کام کرے اپنے بچے کو اسکول چھوڑ گئے ہاں گلت کام تو کری رہے ہیں اور کیا صحیح کام کرے انہوں نے نارادیتہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا ہوگا کیا یہ نارادی یہاں اتنی چھاتر چھاتر آئے کڑے سب پریسان ہے اسکول والے بیس کے عوید وصولی کر رہے اوپر سے کہا تھا سڑک یہ ایسی کر دی ویسی کر دی آپ کہا ہوں میں گرامین شیطر میں آپ جا کر دیکھو گے سڑک کچھ نہیں ہوا یہاں پچھلے مہینے بچے رکسس ہے وہاں جب بس بند کر دی رکسس ہے اپنا سپر تیہ کر رہے تھے سڑک تک تو ان کی رکس اپلٹ کی کڑے میں ہوگی ان کو چھوٹ لگ گی اس چیز کا جب میدار کون ہوگا اگر چھاتر پر ایسی بات آئے گی تو ہم کسی بھی قیمت پر چوپنے بیٹھنے والے مانسی شرما سر ہماری بس بند ہو گئی جس ہوئی نگلہ سے ہم اور وہاں کے ساری ہماری چار بس چلتی تھی چاروں بند کر دی ہمیں پندرہ بیس دن ہو گئی کس طرح کی پریش آنیا ہے ہمیں سات کلومیٹر پیدل چل کے آنا پڑتا ہے جانا بھی پیدل ہی پڑتا ہے اور جو ساملی والی بس سے ہم آتے ہیں چارج بھی ہم سے ایکسٹر لیتے ہیں ہماری بچوں کے پیپر بھی چھٹ گئی اس دن بارش ہو رہی تھی ہم نے پہلی بار آئے ہم نے دی ایم آفیس آئے آج ہم نے دی ایم آفیس بھی فون کیا تھا تو انہوں نے بولا اگر گورنمنٹ بس ہے تو ہم کچھ کریں گے نہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہماری پرائیویٹ بس ہے ہماری تیرہ کو ہوئی تھی ایک مہین نہ ہو گیا ہماری بس چلوا دی ہماری بس چلوا دی ہماری بچوں کے لیے چلوا دی ہماری بچوں کے لیے چلوا دی ہمیں اتنی دور تک پیدا لانا پڑ رہا پھر اوپر سے بس والے ہمارے ساتھ بیہیویٹ بلکل اچھا نہیں کر رہے ہم سے ایسے بولا گیا ٹکٹ کراؤ پیسے دیئے تو پیسے فیک کے مارے انہوں نے کہ نہیں اتنے میں نہیں ہوگا روج ہم جاتے تھے دس روپے میں مانگ رہے ہیں وہ اب بیس بیس تیس تیس پچاس دے دیا تو پچاس کے پچاس رکھ لیا انہوں نے ایسا تک کر رہے ہیں ہمیں لوگ اب کس طرح کاش رہ سکتے ہیں ابھی سر نے بولا ہے کہ بس چل جائیں گی چلدی کچھ کاربائی کریں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں خبروں کے نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں